موسیقی اسلام علیکم ناظرین منصف ٹی وی کے نیوز بلیٹن ہیدر آباد ڈائری میں آپ کا استقبال ہے ماہ محمد فخر الدین سب سے پہلے پیش ہے سرخیوں چلیں گنا کی ٹی آر ایس حکومت ریاست کی ترخی کے لیے ہے سنجیتہ چیف منسٹر کیسی آر نے دیا اسمبلی میں بیان کانگریس قائدین چیف منسٹر کے تریخے کار پر برہم عوام سے کیا وعدوں کو جل سے جل پورا کرنے کا کیسی آر کو دیا مشورہ اور سائبر آباد جوئنٹ کمیشنر کے ہاتھوں سائبر کرائم اویرنیس بک کا افتتہ وائٹ کالر کرائم کو روکنا ہے اہم مقصد جوئنٹ کمیشنر ششیدہ ریڈی کا بیان اور اب خبرے تفصیل سے مینایٹی طبقے کے لیے خصوصی مراد دینے اور دیگر اہم اسکیمات کو ان تک فراہمی کے و یقینی بنانے کے لیے چیف منسٹر کیسی آر نے ایوان میں تیخن دیا اس کے علاوہ انہوں نے منازمت کے سلسلے میں بیرون ممالک میں مخیم ریاست کی عوام کو ریاست میں ہی روزگار حاصل کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے مختلف محکموں میں ایک لاکھ سے زائد مخلوع جائدادوں کو پر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے دینہ بول کے آپ بولے بلکل یہ بات حقیقت ہے ہمارے میناٹی انٹرپیننٹس آج بہت سارے گلپ میں کام کر رہے ہیں ایٹی سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں سلنگانہ وطن کے بیٹے ہیں میں اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے بھی وطن تو واپس آ جائے اب اپنا وطن آزاد ہے آزاد ریاست ہے تو ان لوگوں کے لئے بھی آرام سے پورے انسینٹیوز جو دوسروں کو دیے جاتے ہیں ہمارے میناٹی انٹرپیننٹس کو بھی دیا جائے گا میں آپ کو امید دلاتا ہوں ترکار کا پورا توجہ ہے اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں چند ہی مہینوں میں ہم لوگ اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں ہم اس میں گامیاب ہوں گے میں ایسا آشا کرتا ہوں اور میناٹیس کے لئے بھی اس میں کچھ انسینٹیوز جو دوسروں کو دیے جاتے ہیں مائناٹیس کے انٹرپیننٹس کے واسطے دینا بلکہ آپ بولے بلکل یہ بات حقیقت ہے اسی موقع پر چیف منسٹر کیسی آر نے عوامی نمائندوں کو مشورہ دیا کہ وہ باتچیت کے ذریعے میٹرو پراجیکٹ پر مذاکرات کریں کیسی آر نے کہا کہ میٹرو پراجیکٹ پر تین تا چار دنوں کے دوران آل پارٹی منخفض کرتے ہوئے تمام مسائل کو حل کر لیا جائے گا چیف منسٹر کیس اندر شکھر راو نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی ترخی کے لیے ٹی ایر ایس حکومت سنجیدہ ہے اسمبلی میں عوامی خائدین کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الہیدہ تلنگانہ ریاست کو ترخیی آفتہ ریاستوں کی طرز پر ترخی دی جائے گی اس دوران انڈسٹیل بل کو بھی منظور کر لیا گیا ہیدر آباد میں واقعے گاندی بھون میں تلنگانہ کانگریز خائدین کا ایک اجلاس منقض ہوا اس موقع پر کانگریز خائد ملو روی چندرہ شکھر ریڈی اور ویجے رام راو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تی ایر ایس پارٹی پونالا لکشمیہ کی ارازی کے معاملے کو ٹول دینے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ تی ایر ایس حکومت نے عوام سے کئی وعدے کیے ہیں دلیتوں کو تین اکر ارازی دینے کا اعلان کیا ہے عمر رسیدہ افراد کو ایک ہزار روپے پینشن دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ بیواؤں اور معذورین کو پندرہ سو روپے پینشن دینے کا تیخن دیا ہے اس جانے تی ایر ایس توجہ دینے کے بجائے غیر ضروری موضوعات کو اسمبلی میں اٹھاتے ہوئے اسمبلی کے خیمتی وقت کو ضائع کر رہی ہے کانگریس قائدی نے پہلے عوام سے کئی وعدوں کو جلد سے جلد پورا کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا لکشمائی جی جو لیے پی چیزی پریڈنٹ کا اس کا ایسیو جو ہے اسمبلی میں اٹھایا گیا تھا ایکشیلی وہ گورنمنٹ جو ہے اپی ایسی کے زمین کرتے کے ایک اندسٹری لگائے ہم بول رہے جتے بھی دلیت کے جتے بھی اسائنمنٹ کے لینڈ سے سٹیٹ میں جتے بھی لینڈ سے وہ پورے انکوائری ہونا چاہیے اور جو چیز گورنمنٹ کے طرف سے آیا ہم فلور میں بھی سپورٹ کریں مگر کانگریس کی بدلہ بھی کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کو جو پانس دس سال میں جو گریبوں کی سیوہ کریں وہ ایکزامپل سے ہونا ہم سات لاک اکر دمین باٹے ہیں گریبوں کو دریتوں کو ہم لوگوں نے ایک روپے چھامل دیئے ہیں اور جو ہے کسانوں کو فری لون انٹرس فری لون سے دیئے ہیں مائلہوں کا فری لون دیئے اگر یہ صبح اور یہ جو چھالیس لاک گھران بنا دیئے گریبوں اگر آپ نے کیا بولا تینے کر دلیتوں کو دیتوں بولا آپ جو ہے کیجی ٹو پی جی بولا آپ نے بولا تین بیٹرم کا گھر بناتوں دو بیٹرم کا گھر بناتوں یہ تمام چیزیں آپ نے الیکشن کے پہلے وعدہ کیا یہ وعدہ ہم کو بازو اٹانے کے لیے ایک پولیٹیکل ڈرامہ کر رہے ہیں اس کا خلاف ہم کر کے فراجہ کورٹ میں آپ کو لا کے جو بھی وعدہ کیا وہ کھرے تک نہیں سعودی عرب کے شہر جدہ کی الکران الکرات نامی کنسٹرکشن اور کیٹرنگ کمپنی نے ہیدر آباد میں اپنے دفتر کا افتتا کیا اس کمپنی کا اہم کام حج و عمرہ جانے والوں کے لیے فٹ سپلئی کرنا ہے افتتاہی تقریب میں کمپنی کے چیئرمن عبداللہ ناصر الشمرانی نے مہمان خصوصی کی حشرت شرکت کی اس کے علاوہ قلیل احمد ندوی وہ دیگر بھی اس تقریب میں شرک تھے شہر میں دفتر کھلنے کا اہم مقصد تلنگانا سے حج و عمرہ کو جانے والوں کے لیے یہاں کے خصوصی دیشت کھلانا ہے تاکہ وہ کھانے کے دوران اپنے گھر کے کھانے کو یاد نہ کرے بے کھانے مہمان شاید اس کے علاوہ احنا الغرض مننا الغرض من قدومنا هذا اننا ادھے خدمه لكم وخدمه لأي مسلم والاختیار لكم طبعا دائما ما شاء الله تبارک اللہ قلتا انتم لديكم الخبرہ كافیہ السلام عليكم بالنسبه ارکان القرات لمقابلات الاعاشة شركة اسست قبل عشرين سنہ تحتم بامور عاشت الحجاج والمہتمرین وان شاء اللہ احنا قدمنا لحیدر عباد لنفتح سوق جديد نتعامل ان شاء اللہ على اکمل وجہ ارکان القرات للمقابلات والاعاشة ارکان القرات نام ارکان القرات نام کمپنیکا جس کے کرنے کے کاموں میں کانٹریکتنگ اور کیاترنگ جدے میں یہ بیسال سے کام کر رہی ہے مختلف ملکوں ملکوں کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں انہوں نے کیٹرنگ کے گراؤنڈ میں اپنے خدمات پیش کی ہیں جیسا جیسا کام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا نئے نئے ممالک ان سے رجوع ہوتے گئے ہندوستان کے کچھ ساتھیوں نے ان سے رجوع ہو کر یہاں بھی آنے کی خواہش دہت کی انہوں نے یہاں کسی اور کمپنی سے کانٹریکت کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے خود برانچ ہیدر آباد میں کھولی ہے جس کا اناغریشن آج ہوا ہے انشاءاللہ یہ برانچ اسی جدہ ہیڈ آفیس کی ہی برانچ رہے گی اور اسی کیلئے کام کرے گی یہاں کسی بھی یہاں کے آفیس سے کانٹریکت کرنا ایسا ہی ہے جیسا جہاں ان سے کانٹریکت کریں گے یہاں کی جو ذمہ دار ہے جنرل مینجر اس کمپنی کے وہ توفیق احمد صدیقی ہیں انشاءاللہ وہ آپ لوگوں سے رابطہ قائم کریں گے اس کا آفیس سمتہ کالو نیرو برو گیک ہفتہ گمبت نہیں نہیں عمرے کے لئے اب اس وقت تو عمرے کا کام ہوگا جب حج آئے گا تو حج کا کام ہو ہاں اس میں لکھ دیا گیا ہے مینو موجود ہے فی الحال ہیدراباد کے علاقے ناریندورا میں واقعے نیو سائنس کالیج میں ویمن ایمپورمنٹ سے متعلق ایک پروگرام منقض ہوا باظر ہے کہ تلنگانہ حکومت میں خواتین پر ہو رہے ہیں مظالم کو روکنے کے لئے ویمن ایمپورمنٹ سے قائم کیا ہے اسی طرح جس کالیج میں بھی کو ایڈیوکیشن جاری ہے وہاں پر ویمن ایمپورمنٹ سے قائم کیا جا رہا ہے اس دوران ایک جلسہ منقض ہوا جس میں خواتین اور لڑکیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کو خودمکتفی بنانے پر زور دیا گیا شکریہ سکتے ہیں شکریہ ایں public انتواتم دستانداء 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 нос کے طور 19 اس تحت رو ahora اس طور rate سیبر آباد جوئیٹ کمیشنر شاشیدھر ریڈی کے ہاتھوں سیبر کرائیم آویرنیس بک کی رسمی اجرائی عمل میں آئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وائٹ کالر کرائیم جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو دھوکا دینا اس کے علاوہ بزنیس کا جھانسہ دے کر لوگوں کو تھگنے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کے مقصد سے اس طرح کے اخدامات کیے جا رہے ہیں دوسری جانب سیبر آباد پولیس نے میجریائی ساریخوں کی ٹولی کو حراست میں لے لیا اس ٹولی میں دو ہندوستانی بھی شامل ہیں ان پر دھوکا دہی کا الزام ہے ہمارا سیپ ساپ کا آدھیش ہے ان کے آدھیش کے اوپر ہم بہت پلاننگ سے کارڈن سرچ آپریشنز کر رہے ہیں اور یہ کارڈن سرچ آپریشنز میں ہم پورانا بیڈ کاریکٹرز کوئی روڈی شیٹر سے، ہستری شیٹر سے، پراپٹی افینڈر سے، ریپیٹ افینڈر سے، اینٹی نیشنل ایلیمینٹ سے، اینٹی سوشیل ایلیمینٹ سے، کبھی کبھی فارن نیشنلز بھی ایسا، کوئی ڈاکمینٹس نہی ہیں، اوور سٹیڈ ہیں، ایسا ایسا آدمی کے اے واسطے ہم تلاش کر رہے ہیں سرچ کر رہے ہیں، پروسیزر کے حساب سے، سرچ کر کے کوئی انکرمنیٹنگ میٹریال، کانٹر بینڈ، نائی تو ڈرک سرکا، نائی تو انکلیمڈ، اناثرائزڈ، وہ چھوڑی کا گاڑی، ایسا گاڑیاں ملے تو وہ لے کے جا کے وہ آدمی کی جو بھی جو بھی سسپیشیس ہے، سسپیش آدمی کو پولیشیٹنگ لے رہے ہیں، انکوائری کر رہے ہیں، اگر کچھ انکرمنیٹنگ اس کے کلاف ملا، انکو کو بھی جا رہے ہیں، اگر نائی تو چھوڑ دے رہے ہیں، یہ کارڈنر سرچہ آپریشن سے اچھا ریزلٹس آ رہے ہیں، یہ تو ابھی سائبر آباد میں یہ آن لائن فراڈ، وہ چیٹنگ آئیسا، ابیوزیو میلز، آئیسا آئیسا بھیج رہے ہیں، یہ سائبر کریم کے بارے میں بھی بیگوے میں ہم آئیسا سائبر کریم پولیشیشن ہے، اسی پی ہے، انسپیکٹرز ہے، سبسچینٹ سٹاف ہے، انفرسٹرکچر بھی ڈیولپ کرے ہیں، اٹھا لاگ، چھپن ہزار روپے، بی ایم ڈوڈو خریدنے کے باس سے میں ڈپازٹ کرک ہو گیا، ایم ڈوڈو خریدنے والے ہمارے خلان نمبر پر کانڈرٹ کر ہو گئی، وہ نمبر پر ملا ہے تو انہیں بات کرنے والا کیا بلا ہے، میں اس کانسلیٹ آوز میں کام کر رہا ہوں، ایوز ایم بیسی میں، کانسلیٹ جنرل، امریکن، میرا ٹانسر ہو گیا، میں چلی آ رہا ہوں، میرا گاڑی بھیجنے چاہ رہا ہوں، جلدی میں ہوں، یادہ میرا جلدی پیسے دینے والے کانڈرٹ کر ہو گئی، شروع میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے لی ہو، گاڑی لے گئے، باقی بھیجنے دیو گل گئے، بولا، اس کے لئے ایک آکڑ نمبر گئے، وہ آکڑ نمبر پر پیسے دیو گل گئے، بینا دیکھے، اب اس کے بعد گیا والا والا تو میں تو چلی آ رہا ہوں، یہ کسٹم سے آفیس میں گاڑی ہے، اب وہ کسٹم آفیس سے بات کر کے گاڑی لے گل گئے، ٹیلیپن نمبر گئے، محکم آٹی اے کے حراسانی اور سٹی پولیس کے چالانات سے دلبرداشتہ آٹو ڈریورس نے آج آدھی رات سے غیر مہینہ مدت کے لئے آٹو بند بنانے کا اعلان کیا ہے، آٹو ڈریورس نے بتایا کہ ان پر سٹی پولیس عددار غیر ضروری چالانات آئیت کرتے ہوئے انہیں حراسان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ حکومت میں بھی نئے خوانین بناتے ہوئے آٹو ڈریورس کو پریشان کر رہی ہے، حکومت کے تریخے کار پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے آٹو ڈریورس نے آج سے بند بنانے کا اعلان کیا ہے۔ موسیقی 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 ایک سو پینٹیسو ایک سو پینٹیسو آیا تھا مجھے چار پوٹو آیا تھا چار لینے پڑتا پیشنگر اتا رہے تک تو پانچ جس میں لگتے جنا پیشنگر بلدے ہیں روگو بھائی بلدے ہیں روگ دینا پڑتا مجھے چالانا کرنا ہے لوگ کیامرہ چالانا اٹھا دینا ہے مدلک اس لئے مجھے سے سٹیک کرنے والے تھے اب یہ پچھے آیا تھا اگر سواری چھوڑ رہا ہی بھی تو جو کیامرہ لے لے رہے اس میں چالانا آ جا رہےچی ہے اگر سو کھلا رہا بھی تو چ testing chانرہ لے لے 자 academically کیامرہ مار دی رہے اس میں چالانا آ جا رہے ہار ہوں hiiljudجے سے کر رہے تھے ان لوگ ہزار ہزار روپے دوہ ہزار روپے ہزار procès حیدر آباد کے سلطان بزار علاقے میں واقع بستاد کے خریب بم کی جھوٹی تلہ سے سنسنی پھیل گئی مقامی عوام نے بم رکھنے کی جھوٹی تلہ پا کر وہاں سے فرار ہو گئے بعد اعضاء پولیس اور بم اسکارٹ کی خصوصی ٹیموں نے علاقے کا دورہ کیا جس کے بعد پولیس عہدداروں نے بم رکھنے کی تلہ کو افواہ خرار دیا پولیس کی جانب سے کی گئی کاروائی کے بعد مقامی عوام نے راہت کی سانس لی جلے آدیل آباد کے کاغذ نگر میں ترنگانہ اسٹیٹ ریٹائیڈ ایمپلائیز اسسوسیشن بھون کا ریاستی وزیر چندرہ پرکاش راو کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا اسسوسیشن کے صدر مرلی دھر راو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمارات جملہ تیرہ لاکھ روپیوں کے راگت سے تیار کی گئی ہے جس میں اسسوسیشن کے ممبرز کے علاوہ دیگر سرکردہ شخصیات میں حصہ لیا ہے عمارات کے افتتہ کے موقع پر اسسوسیشن کے ممبرز کے علاوہ دیگر افراد بھی موجود تھے جلے مغربی گوداواری کے جنگہ ریڈی گوڑیم میں آج غیر خانونی طور پر منتخل کیے جانے والے چاوال کو ضبط کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق وزنس عوضہ دارنگ بھی اطلعہ ملی تھی کہ بعض افراد چامل کے تھہلے غیر خانونی طور پر دیگر علاقوں کو منتخل کر رہے ہیں تاہم پولیس عوضہ داروں نے ٹریک میں موجود چامل کے چار سو تھہلوں کو بھی تحویل میں لے لیا ہے جس کے بعد وزنس عوضہ داروں نے ایک مقدمہ درش کرتے ہوئے تحصیصات کا آغاز کر دیا زلے کریم نگر میں پولیس عوضہ داروں کی جانب سے ایک پروگرام منخص کیا گیا جس میں طلبہ کے علاوہ علاقے کے عوام کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی اس موقع پر طلبہ اور مقامی عوام نے علاقائی گیتوں کی محفل سجائی اس دوران مقامی پنکاروں کی حوصلہ افضائی بھی کی گئی زلے کریشنا کے بنگا ریڈی پلی منڈل کے راما کرشنا پورم سے تعلق رکھنے والے ایک سابق سرپنچ آپتی پرباہ کر نائیڈو کو اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے دس افراد نے دھاری دار ہتیاروں سے حملہ کرتے ہوئے حالات کر دیا اینی شاہدین نے بتایا کہ اس علاقے کے تلگو دشن پارٹی سے تعلق رکھنے والے دس افراد نے پرباہ کر نائیڈو پر حملہ کر دیا ہے سابق سرپنچ کے خطل کی ذاتی دشمنی بتائی جا رہی ہے پولیس نے ایک مقدمہ درس کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ناظرین ہیدرابار ڈائری میں فیلحال اتنا ہی تازہ خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی خدا حافظ سابق سرپنچ کے لیے آپ دیکھتے ہوئے